عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے ہندستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے ایک وہ زمانہ تھا کہ جس میں مسلمانوں کے نام بولا کرتے تھے وہ کیا وجہ تھی ہماری ثقافت ہماری تہذیب ہماری تمدن آج پتہ نہیں کہاں چلے گئی وہ لوگ کہاں گئے وہ فلم ساز کہاں گئے وہ سٹوری رائٹر کہاں گئے وہ موسیقار کہاں گئے پہلے ہمارے وقتوں میں فلم بچوں کو تفریح یہ تھی یہ انسان کی تفریح یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر سیلمہ حال میں لے جاتے تھے اور وہاں سے ہم کوئی اچھی بات اچھی سبق سیکھ کر آتے تھے لیکن آپ تو یقین کر لیں زمانے بید کے سلمہ حال کا روح ہی نہیں کیا نہ ہم نے دیکھا ہے وہ اس لیے کہ ہم اپنی تہذیب اور تمدن کو بھول گئے ہیں اور وہ قومیں جو تہذیب اور تمدن کو بھول جاتی ہیں تہذیب اور تمدن قوموں کو بھول جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ثقافت اپنی تہذیب اور تمدن کو مدن نظر رکھیں ہمیشہ ان کا خیال کریں اور اپنے بچوں کو اپنی آنے والی نسلوں کو ہم اپنے ماضی کے جو ہمارے لوگوں کے کارنامے ہیں جو ہماری ثقافت ہیں ہم اسے مطلع کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم یہ قوم ہیں یہ بالکل ہنڈر پرسنٹ بات ہے کہ وہی قومیں وہ غرق ہو جاتی ہیں دوسرے معنیوں میں اب میں کہوں کہ جو قومیں اپنی تہذیب اور تمدن کو بھول جاتی ہیں جس طرح آج کل عمران خان صاحب کے کہنے پر ٹرکش ٹرامے کو دو دبنگ کے ساتھ پی ٹی وی پر پیش کیا جا رہا ہے تو وہ ڈراما اگر ہم دیکھیں وہ ایک ٹرو سٹوری ہے وہ ہمارے ہیروز ہیں اسلامی ہیروز ہیں جن کے بارے میں ہماری نسلیں نہیں جانتی ہیں ہم لوگوں کو بھی شاید اتنا علم نہیں ہے لیکن اس میں اتنی اچھے دریقے سے ہر چیز کی اکاسی کی گئی ہے دین کی بھی اور ہمارے ثقافت ہمارے تہذیب ہمارا تمدن کہ ہم مسلمان اصل میں ہیں کیا اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے ہم بھول بیٹھے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو ہر چیز ہم سے دور ہو جائے گی دنیا بھی اور آخرت بھی اور دنیا بھی لیکن جب ہم دین کی طرف بڑھیں گے تو دنیا خود بخود ہمارے پیچھے آئے گی اب جس طرح یہ ٹرکش ٹروما دیکھا میں دیکھ رہی ہوں اور بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ہماری جوان نسل بہت پسند کر رہی ہے اور بڑے شوق سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہسٹری ہماری اسلامی ہسٹری ہے کیا تو اس ڈرومے میں جیسے بیسے تو سارا ہی بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے لیکن اس میں جو چیز سب سے زیادہ مجھے اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو جس محبت عشق اور عقیدت کے ساتھ مرد عورت بچے بڑے دل پر ہاتھ رہ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام بھیجتے ہیں وہ کمال ترین اور قابل رشک منظر ہوتا ہے انسان کے رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ یہ ڈرومہ ضرور دیکھیں اپنے بچوں کو دکھائیں اور ایسے ہی چیزیں ہمیں بھی بنانی چاہیے پاکستان کو بھی ہمارے ڈرومے کیا ہے ایک ٹائم تھا جب ہمارا بچپن تھا تو تاریخی ڈرومے بنا کرتے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے بنائے جاتے تھے اب تو پتہ ہی نہیں ہے ہم ہیں کہاں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم نے غیروں کی ثقافت غیروں کا کلچر غیروں کی چیزوں کو اپنا لیا ہے جو کہ ہمارے نہیں ہیں کوا چلا ہنس کی چاہ اپنی بھی بھول گیا تو میں اس شعر پہ اختتام کروں گی کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بی تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی میں بھی یہی کہوں گا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غصنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلفِ عیاز میں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں اس کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبانا نہ بھولئے گا تینکیو اللہ حافظ